چیف جسس قاضی فائز عصہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور چیف جسس قاضی فائز عصہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسس قاضی فائز عصہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور ذرائے کہتے ہیں کہ چیف جسس کی مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیستہ ہو گیا تو آئینی ترمیم لائی جائے گی ذرائے کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے چیف جسس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت پر فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی ذرائع کا کہنا کہ ترمیم کے بعد جسٹس منی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آئیشہ ملک چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی ترمیم لائی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے تیہ ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت اور فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیم کے بعد جسٹس منی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آئیشہ ملک چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی ترمیم لائی جائے گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ترمیم کے بعد جسٹس منی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آئیشہ ملک چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے